اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں جازب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ویڈیو ریویوز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کافی دن بعد ایک انبوکسنگ بھی لے کر آیا ہوں میں ایک ایمازون کی پروڈکٹ میرے پاس آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے اس کی انبوکسنگ لے کر آؤں یہ پروڈکٹ یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک جو ہے منی جو ہے گرینڈر ہے جس سے جو ہے آپ اپنے ڈرائے جو مسالے ہوتے ہیں وہ پیچ سکتے ہیں اچھا یاد رکھیں اس میں کوئی لیکوٹ والی چیز نہیں پیچ سکتے اس میں جو ہے ڈرائے جتنے بھی مسالے ہیں وہ آپ پیچ سکتے ہیں مگر اس کی تو پرفومنس ہے وہ بڑی کمال کی پرفومنس ہے اور بہت ہی ہیڈی ہے یہ چھوٹا سا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی چھوٹا سا جو ہے یہ گرینڈر ہے اور یہ جو ہے ایمازون کی پروڈکٹ میں نکلا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح کا ہے اس کا ریویو آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور اس کے کیا کیا فیچرز ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں تو اس کی جو کمپنی کا نام ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپنی کا نام ہے اے جی کو اینڈ لہوا یہ اس کی کمپنی کا نام ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر منشن ہوا ہوا ہے اس کی کمپنی کا نام یہ اس کے لئے فیچار تو ہیں ماہوی کے لئے اسٹیل لیسس کے اندرUh اسٹیل کا ہے اسے کے اندر اسکی تک میں لکھویں کافی اور فیجر اینک اسٹیل اینک علاوہ اسٹیللہ جنہوں میں دیکھتے ہیں اسٹیلیہ بند ظاکریہ اسٹیلللہ میں دیکھا نہیں ایک خورت نہیں ہے چک میں نے اس کے اندر کون سا موڈل آئے اگر مجھے یہ بنانیسے پر їائے لوگ کس ہوجود ہے آپ اللہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پر دکھاؤں تو یہاں پر اس کی جو تمام جتنے بھی فیچرز وغیرہ ہیں وہ تمام یہاں پر مینشن کرے ہوئے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم اس میں گرینڈ کر سکتے ہیں یہ اس میں دیکھیں یہاں پر جو کمپنی نے مینشن کری ہوئی ہیں اپنی تمام چیزیں تو بہت ہی جو ہے چھوٹا سا بہت ہلکا سا بہت چھوٹا سا جو ہے یہ گرینڈر ہے اگر میں تھوڑی چیز کی اسپیکس آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو اس کی تیکنیکل پیرمیٹرز ہیں نیچے اس کی تیکنیکل پیرمیٹرز وہ دیفائن کریں میں ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا جو تیکنیکل پیرمیٹرز ہیں اس میں جو اس کا ریٹیٹ پاور ہے وہ 1500 سے 400 وٹ سوری 1200 سے 400 وٹ یعنی کہ جو اس کا پاور ہے وہ 1500 سے 400 وٹ کی یہ مشین اس کا جس کے اندر موٹر لگی وی ہے وہ 400 وٹ پک کا پاور کنزیوم کرے گی ریٹیڈ پار سپلائی جس سے الیکٹرسٹی بے چلے گا وہ 110 وارٹ چلے سے لے کے 240 وارٹ تک جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے لیوز پر اسکا لگا سکتے ہیں اس کے الابس کا پیکچنگ کا سایز لکھا ہوا ہے وہ ہے اب اس کے اندر جو ہائیں six میں آتے ہیں to لیے چھو بلیٹ اعتے ہیں اور ایڈ بلیٹ آتے ہیں تو علگ الرجوع جو ہے اس کے اندر بلیٹس آتے ہیں تو اس کے اندر کون سا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اب اب اس کو انبوکس کر کے تو چلیں اس کو جو ہے ہم لوگ ان باکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے کس طرح یہ کام کرے گا اچھا دونوں طرف اس کے بنائے میں دیکھے اس طرف ایک ہی ڈببے پہ انہوں نے بنائے میں ہے اس طرف ڈبل سکس ون موڈل بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ڈبل سکس ون موڈل ہے اگر میں قریب سے دکھاؤں تو یہاں پر دیکھیں ڈبل سکس ون اور جو میری طرف بنایا ہے میں اس کو گھماتا ہوں یہاں پر بنایا ہے یہ ڈبل سکس ڈو موڈل یہ میں نے ابھی دیکھا تو دونوں موڈل انہوں نے ڈبل میں مینشن کرے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس باکس کے اندر کون سا موڈل ہے تو چلیں اس کو جلدی سا ہم انبوکس کرتے ہیں یہ گرینڈر آگیا ہے اس کے اندر ایک پرچہ بھی ہے اس کی چھوٹی سی یہ مینویل بک ہے یہ مینویل بک دیوی ہے چھوٹی سی تو اس کو تو ہم ریڈ نہیں کرتے ہیں اسی رکھ دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے گرینڈر کو تو یہ دیکھتے ہیں چھوٹا سا گرینڈر ہے اس کے اندر یہاں پر اس کی اس پیکس مینشن کریمی ہے پیچھے اچھا کافی جو ہے کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہے یہ کوئی بہت ہی ہلکا سا گرینڈر ہے سمجھ لیں کہ ڈیڑھ سو دو سو گرام کا گرینڈر ہوگا اس سے زیادہ ہی نہیں ہوگا مگر ہاں اس کی ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہ سٹیل کا ہے یہ جو اوپر اس کے کپ دیا ہوا ہے یہ بھی سٹیل کا ہے نیچے جو باڈی دیوی ہے یہ باڈی بھی اس کی سٹیل کی ہے صرف یہ پلاسٹک کا ہے جو اس کا یہ والا آریا ہے جو نیچے ایک انچ کا آپ بلیک آریا نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کا آریا ہے نیچے کا یہ پلاسٹک کا ہے اور اوپر یہ جہاں لوگو لگاوا ہے لوگو سے لے کے بٹن تک یہ جو باڈی ہے یہ پوری اس کی جو ہے یہاں سے یہاں تک سٹیل کی ہے اور اس سے اوپر بھی جو یہ اس کا پورا کپ لگاوا ہے یہ بھی سٹیل کا ہے اور اس کا جو یہ کیپ لگاوا ہے یہ کیپ اس کا پلاسٹک کا ہے کیپ ہٹاتے ہیں اس کا اس کی کالیٹی دیکھتے ہیں کیپ کی تو خیر اچھی کالیٹی ہے کافی اس کی اچھی کالیٹی کا کیپ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں 8 بلیٹ کے اندر وہ لگے میں اس کے بلیٹ نکلے میں وہ 8 بلیٹ نکلے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی بہترین پرفومنس ہوگی اس کی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا لوگو دیا ہوئا ہے اور یہ جو ہے اس کا یہاں پہ پوش بٹن دیا ہوئا ہے اچھا یہ آن آف بٹن نہیں ہے یہ آن آف بٹن نہیں ہے یہ پوش بٹن ہے یہاں سے آپ پوش کریں گے دبا کے رکھیں گے تو یہ چلے گا اور اس کو چھوڑیں گے تو یہ ریلیس کریں گے تو یہ جو ہے کام کرنا بند کرے گا تو کافی اچھا سا یہ چھوٹا سا اس کا تار ہے مطلب چھوٹا سا ہینڈی سا ہے کہیں پہ بھی آپ اس کو لے کر بھی جا سکتے ہیں اور جو ہے کوئی بھی اس سے آپ کام کرنا چاہے مگر یاد رکھیں کہ یہ نکلتا نہیں ہے کہ آپ اس کو نکال کے اور واش کر لیں ایسی کچھ میں اس کے اندر چیز نہیں دیکھ رہا کہ آپ اس کو واش کر سکیں پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس میں جالی دیوی ہے اندر کی مشین وغیرہ دیکھ رہی ہے یہاں پر تو غلطی سے اگر آپ یہ لیں تو اس کو جو ہے واش مت کر دیئے گا کہیں اگر آپ واش کر دیں تو پتہ چلے لے کہ بھائی یہ پھوک جائے پورا ٹھیک ہے نا تو اس میں صرف آپ جو ہے خوشک مسالے جو ڈرائے مسالے ہوتے ہیں وہ آپ پیس سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے نا اٹھیک اٹھیک خوشک سکتے ہیں ش Luque آپ لوگوں کو سب طرف سے دکھا دیتا ہوں いや perfot سمجھ لیں فات سمجھ لیں ان چلے اٹھک big اٹھیک دیکھتے ہیں Crown بٹن پریس کروں گا پہلے میں آپ کے کیمرے کی طرف بلیٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی اگر نقصان ہو تو میرا نقصان نہ ہو کیمرے کا نقصان ہو تو خیر کیمرے کا بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی بہت بہنگا کیمرہ ہے خیر میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی پرفومنسے اس کی پریس کرتا ہوں اس کو میں شاید تار شاید نہیں لگا دوبارہ تار لگاتا ہوں میں وایا چل تو بڑا زبردست رہی ہے کافی بہترین سپیڈ ہے بھائی اس کی یہ دیکھیں یہ بٹن میں پریس کر رہا ہوں یہاں سے تو یہ چل رہا ہے یہ دیکھیں سپیڈ تو بہترین ہے بھائی اس کی مطلب لگ ایسا رہا ہے کہ یہ کچھ سیکنڈ کے اندر ہی بلکل پورٹر بنا دے گا چیز کو یہ دیکھیں دوبارہ دکھا دوں زبردست تو اب جب اس کو یوز کرا جائے گا تو اس کی پرفومنس بڑا چلے گی بہرحال چلنے میں تو آؤٹ کلاس چیز ہے بہت ہی زبردست چیز ہے اور اس ٹیل کا بنا ہوا ہے تو گرے گا تو ٹوٹے گا بھی نہیں ظاہر ہے گرنے سے اور اس کے مجھے تو بلیڈ بڑے زبردست لگیا اب اس میں بلیڈ دیکھیں کہ چار اس میں بڑے بلیڈ لگے ہیں اور چار اس میں چھوٹے ہیں ٹوٹل آٹھ بلیڈ ڈبے پر چھے بلیڈ لکھا ہے اب یہ چھے کس طرح سے کاؤنٹ ہوں گا مجھے نہیں بہتا میں کو آٹھ کاؤنٹ ہوں چھوٹے بڑے اور چھوٹے بلیڈ تو کافی اچھی پرفومنس ہے اس کی اب میرا خیال سے تو جب اس کو استعمال کریں گے تب اس کو ریل اس کی پرفومنس نکل کے آئے گی کس طرح کام کر رہا ہے مگر میرے لحاظ سے بہت اچھا کام کرے گا چھوٹا سا ہے ہے ہنڈی سا ہے اور بہت اچھی کالیٹی اس میں بلیڈ لگا ہے پھل جو ہے سٹیل کا بنا ہے یہ تو بہت ہی جو ہے باریک جو ہے اس کا جو بلیڈ کو میں دیکھ کے باتا رہا ہوں کہ دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ بہت ہی جو ہے باریک بلکل پوڈر کی فارم میں جو ہے یہ چیز کو پیسے گا تو اچھی کالیٹی چھوٹا سائد ہے کہ دور کر رہے میں آپ کو دیکھوں کہ کامیرے کے قریب دکھا رہا ہوں کہ بڑا دکھ رہا ہوگا دور کر کے دیکھوں کہ یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ گرینڈر ہے تو چھوٹا سا یہ جو ہے مینی گرینڈر ہے اور اس کے اندر آپ جو ہے سو گرام ڈیڑھ سو گرام اتنا ہی پیسا جاتا ہے جو ڈرائے چیزیں پیسی جاتے ہیں یہ مسالے وغیرہ تو اس میں آپ ایزی دی جو ہے وہ پیس سکتے ہیں یہ اس کی کمپنی کا نام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ویڈیو آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اب تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ دیلی بیسیس پیس طرح کی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں تینکیو فور وچنگ